ملک بھی میرا ملک بھی ملک بھی میرا ملک بھی میرا مجبوری کیا ہے بھائی وہ بیٹ کیوں لکے گئے آپ کیوں لکے گئے ابھی آپ کو مثال دوں گا میں آ رہا تھا ہمارا हجار کلوں تھا پی آئی اے کہ میں نے سی اے 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 سے بات کیا ہوں نام نہیں لیتا ہوں کون سی اے اے ٹیشن مینجر سے کنٹری مینجر سے بات کیا ڈاٹر صاحب آپ کے لئے کچھ بھی کروں گا میں بھولا ٹھیک ہے بھائی چھے لوگ جا رہے تھے میں نے بھولا بھائی پانچ سو چھ سو کلو زیادہ ہے ہاں ہاں مجھے ففٹی پرسن ڈسکاؤنٹ دوں گا میں بھولا بھائی 50% ڈسکاؤنٹ کے بعد میں اور چار لوگ کو لے گا ہوں اور سستا پڑھیں گا نا بھولا دینے گا تو فری دے مدد مدد دے ٹھکرا دیا میرے پی آئے پاکستان ایلائن ارے انڈین میں کوئی بھی گیر مسلم مجھے دیکھیں گا تو فری میں جھوڑیں گا یہ ہے انڈیا گیر مسلم ڈاکٹرز آکر نیک کو دیکھیں گا ہزار کلو دو ہزار کلو چھوڑ دیتا ہے یہ پاکستان ہے گورنمنٹ کا گیسٹ ہوں میں میرے ویزا پہ لکھا اور آپ کا سینو پاکستان کا بولتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گا چارج کر رہے ڈس رنگٹ ایک کلو کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں میں آ رہا ہوں ڈاکٹرز آکر نائٹ سٹیڈ گیسٹے اور وہ 300 کلو چھوڑنے سکتے ہیں وہ تے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے مجھے نہیں چاہتے رہا ڈسکاؤنٹ میں نے چار لوگ چھے لوگ کال لے کیا میں نے سامن لے کیا سچ بولنے کو مجھے دکھ ہوتا ہے بڑھ یہ پاکستان کا حال انڈیا میں وہ ہندو مجھے دیکھیں گا ڈاکٹر صاحب ہے جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نے کہیں گے یہ انڈیا ہے آج کے تاریخ میں بھی موڈی غلط ہے انڈیا میں انڈیا غلط نہیں ہے موڈی غلط ہے جو عزت مجھے انڈیا میں ملتی ہے پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں مجھے نہیں کہتا ہوں میں جاتے پاکستان کے لوگ مجھے لارے تکبیر اللہ ساکر نائد سریشتہ کیا جب ہم دعوت کرتے ہیں انڈیا میں ہندی لوگ ہندو لوگ بھائی غلط ہے بھائی حرام ہے بولتے ہیں ڈاکٹرز آ کے نہیں کی بیگ نہیں کھولیں ہم اتنے جگہ میں انڈیا سے گھوما پچاس لوگ کو لے کے گیا کبھی ہندو لوگ بولتے ہیں بھائی یہ تو بھائی بھگوان کا آدمی ہے مینیجر ہے مینیجر یہاں تمہیں سی او سے بات کرتا ہے اورے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا فین ہوں یہ حال ہے یہ حال ہے ہمارے دیش کا ایک سٹیٹ گیسٹ آ رہا ہے شوٹنگ کرنے کے لئے سامان لے کیا رہا ہے کتنی افسوس کی بات ہے پیسہ کچھ نہیں ہے بھائی افسوس ہوتا ہے کہ یہ حال ہے ہمارے دیش کا پاکستان کا جس کو میں دل سے چاہتا ہوں میں اگر ہندوستان کی ہجرت کیا وہ صرف مہدی کے وجہ سے جو مزہ وہاں آتا ہے اور مجمع اس سے بڑا دس دس لاکھ وہ ایک لاکھ بولا گلت بولا دس دس لاکھ اور اردو میں بات کرنے کیوں لگا میں میرے بمبی کے پولیس کمیشنر بولتے ہیں ذاکر بھائی کیونکہ ذاکر بھی بولتے ہیں ایفریون لفز یو لیکن میں آپ سے ناراض ہوں میں کیوں ناراض ہے بھائی آپ کا میسیج آپ ہندی میں دینا چاہے اردو میں کیوں آپ کے چاہنے والے اتنے آپ اردو میں تقریر کرو تو میں خوش ہوگا تو کیوں کہ بمبی کا ہندو پولیس کمیشنر 2004 یا فائف کی بات ہے مجھ سے جبر جستی گراب ہندو ہندی میں اردو میں تقریر کرو تو مسلمان اور ہندو صدریں گے اور پھر میں شروع کیا تقریر کرنے کا اردو ہندی میں ایک ہندو کے بولنے سے اس کی محبت سے تو ہندو اور مسلم میں اتنا اچھا بھائی چارہ ہندیا میں یہ کچھ پولیٹیشن کا پرابلم ہے پولیٹیشن یہ پولیٹیشن مجھے موڈی سے گلاشک با ہے تو موڈی اگر غلط ہے تو انڈیا کو کیوں غلط کر رہے ہیں موڈی غلط ہے انشاءاللہ آگے رہ گا نہیں آپ سمجھے نا تو آپ اکر دیکھیں گے کہ وہاں بھی ہم بڑ جتنے بڑے پروگرام مممہ میں کے دنیا میں کدھر نہیں کیے وہ موڈی نے آکے بن گیا ہم بڑے بڑے کانفرنس کیے ماشاءاللہ تو یہ پولیٹک سارے پولیٹیس کی قریب بھی نہیں تو جا چکے رشوت کا سوال ہے آپ کا اگر کوئی چیز اٹک گیا جو حق ہے اس میں اگر رشوت دے تو بہت کم ٹائم ہی سا ہوتا ہے اور تو رشوت لینے والا غلط دینے والا کو اللہ تعالی انشاءاللہ ماف کر گا میں لیکن وہ بھی نہیں مانتا ہوں لیکن اکثر انڈیا میں پاکستان میں جانتا ہے نہیں ہوں میں انڈیا میں میں کہتا ہوں کیا کرپشن ہائے آپ جانتے ہیں پاکستان میں شاہد ہو رہا ہے کوئی بھی مسلم اگر دو لاکھ روپے سے زیادہ کماتا ہے اور دھنڈہ کرتا ہے نائنٹی فائی برسن وہ حرام کرتا گیا رشوت دیتا گیا آپ سمجھ رہے ہیں رشوت کے بھی نہیں غالی چلیں گی ریال ایسٹیٹ کے اندر انڈیا میں رشوت دو تو میرے بھو سے دھنڈے ماشاءاللہ کوئی بھی دھنڈے میں رشوت دیتا نہیں ہوئے کوئی دھنڈہ کرتا ہی نہیں ہو کیا مجبوری ریال ایسٹیٹ میں رشوت جو اکثر دھنڈے میں رشوت ہمارا میڈیکل پروفیشن تھا ماشاءاللہ اس میں بھی رشوت ہے اگر میں رشوت دوں گا تو پانچ منا زیادہ کماؤں گا اللہ تعالی جھولی میں جاتا ہے تو کیا رشوت دینا پیسے کی محبت ہی کیا تو اکثر لیکن جتنے رشوت ہوتے ہیں دھنڈے والے بزنس کے یہ 95% حرام ہے اگر آپ بزنس میں آپ کا لائسنس پاس کرتے ہیں آپ دوسرے کے لائسنس کو روک رہے ہیں تو اکثر جتنے رشوت ہے وہ حرام ہے لیکن اکثر بزنس میں چاہے انڈیا میں پاکستان میں حرام کام کرنے پڑتا ہے اکثر میرا حصول کیا ہے اگر آپ رشوت دے کے کماتے ہیں ایک عرب روپیہ پورا ایک عرب بھی آپ اگر ڈونیشن میں دیں گے تو بھی نیگٹیو میں دیں گے رشوت دینے کا آپ کو نیگٹیو ہزار پوائنٹ ملا ڈونیشن دینے کا پلس سو پوائنٹ ملا آپ نیگٹیو نینہنہنڈ پوائنٹ ہو گئے اسی لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں گریب انسان کو جنت میں جانا آسان ہے امیر انسان کی حساب کتاب ہوئی گی ابھی میرا میرے بزنس میں پارٹنر اللہ تعالی میجر شیئر ان کے ہے تو مجھے فرق ہی نہیں پڑتا نقصہ ہے لیا فائدہ اب سمجھ رہے میرا بگیش شیئر اولڈر اللہ سبحانہ تعالی ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ سی او پی اے اے کا ڈاکٹر زاکی نائک کے ساتھ سرمناک رویہ ریاستی میمان ہونے کے باوجود اضافی سمان کے بدلے بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا ناظرین ہمارے ہاں کمینگی کم نہیں ہو کی ہر جگہ پیسے کمانے کا موقع ڈھونڈتے ہیں یہ لوگ ناظرین کل کراچی میں ہونے والی تقریب اور عوامی لیکچر کے دوران جہاں مقلب موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر زاکی نائک تو انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ بھی سنا دیا جس میں انہوں نے پی اے اے کی جانب سے ان کے ساتھ بورے برتاؤ پرمایوسی کا اظہار کیا ناظرین ڈاکٹر زاکی نائک نے بتایا کہ جب وہ ملائشہ سے پاکستان آ رہے تھے تو ان کے ہمرا موجود سامان کا ان کے ہمرا موجود افراد کا سامان تقریباً ایک ہزار کلو تھا تو انہوں نے پی اے اے کے کنٹری منیجر سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ ان کا سامان کا وزن حد سے زیادہ ہے اس پر کنٹری منیجر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے لئے کچھ بھی کروں گا لیکن جب ڈاکٹر زاکی نائک نے اضافی سامان کے بات کی تو انہیں بتایا گیا کہ انہیں صرف 50% ریایت دی جائے گی واضح رہے کہ ڈاکٹر زاکی نائک کا یہ بیان اس وقت سوشل میڈیا پر کافی ویرل ہے اس کے بعد پی اے اے کے سی او کو کافی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خاص طور پر اس بات پر کے ریاستی میمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا گیا ناسین ڈاکٹر زاکی نائک ریاستی میمان ہیں اور ان کے ساتھ پی اے اے کے کرتا درتوں کا یہ سلوک حکومتی نہ اہلی لاپروائی اور جہالت کو مزید آشکار کر رہا ہے جب کسی کو بطور سٹیٹ گیسٹ بلاتے ہیں تو اس کے سپر سے لے کر ریائش کھانے پینے اور باعزت واپسی تک حکومت کی نگرانی ہوتی ہے اور یہ تو پھر ایک عالم دین ہے اور اب یہ کہانی پوری دنیا میں پہنچے گی اور پاکستان کا کیا امیج بنے گا یہ شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ناسین سچ کہا تا کسی لیجٹ نے ایک تو یہ لوگ پڑے لکھے نہیں دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے ناسین اس ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیئے گئے کومنٹ بوکس میں ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جبکہ نیچے دیئے گئے جبکہ نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے